اسلام اسلام عیسائیت کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے تقریباً ایک اشاریہ نو عرب ماننے والے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں یہ دنیا کی کل عبادی کا پچیس فیصد ہیں سنتالیس ممالک میں مسلمانوں کی اکسیت عباد ہے اس لئے انہیں اسلام ممالک کہا جاتا ہے اسلام کی بنیاد ایک خدا کی تصور پر ہے جو اپنے فرشتوں اور چنیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام یا رہنمائی عام انسانوں تک پہنچاتا ہے اسلام کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے جسے اللہ کے الفاظ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر مبنی کتابیں ہیں جن میں سے چھ سب سے اہم ہیں جن کے نام ہیں صحیح بخاری جسے امام بخاری نے مرتب کیا صحیح مسلم جسے مسلم بن حجاج نے مرتب کیا سنن نسائی جسے ابو عبد الرحمن احمد نسائی نے مرتب کیا سنن ابو دعوت جسے ابو دعوت سلمان انس سجستانی نے مرتب کیا جامعہ الترمزی جسے محمد بن عیسیٰ الترمزی نے مرتب کیا سنن ابن ماجہ جسے ابو عبداللہ بن محمد بن یزید بن ماجہ نے مرتب کیا ان چھے کتابوں کو سہائے ستہ کہا جاتا ہے اسلام کے پانچ مندرکان ہیں ایمان، صلاح یعنی نماز، سوم یعنی روزہ، بیت اللہ کا حج اور زکاة مکہ میں بیت اللہ، مدینہ میں مسجد نبوی اور یروشلم میں مسجد اکسا مسلمانوں کی مقدس ترین مقامات ہیں مسلمانوں کے دو فرقے ہیں اہل سنت و جماعت اور اہل تشیر اہل سنت و جماعت جنہیں عام طور پر سنی کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کی عبادی کا 80 سے 80 فیصد ہیں سنی مسلمانوں کے چار بڑے مسالک ہیں جنہیں ہنفی، مالگی، شافی اور ہنبلی کہا جاتا ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہنفی مسلمان مزید دو فرقوں دیوبندی اور بریلیوی میں تقسیم ہیں یہ مسالک اپنے آئیمہ کے ناموں سے منصوب ہیں یعنی ہنفی، امام ابو حنیفہ النومان بن ثابت کے پیروکار ہیں جبکہ مالکی، مالک بن انس کی پیروی کرتے ہیں اور شافی، امام محمد بن ادریس شافی کی مسلک پر چلتے ہیں اور ہنبلہ اپنے نسبت ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی کی طرف کرتے ہیں ہنفی مسلک کے ماننے والوں کی زیادہ تعداد ترکی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور وسطی ایشیا میں رہتی ہیں مالکی مسلک کے ماننے والے کوئیت، بہرین، سودان اور مغرب افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں شافی مسلک کے ماننے والے ملیشیا، انڈونیشیا، حجاز، مصر اور شام اور مشرقی افریقہ میں بستے ہیں جبکہ ہنبلہ کی زیادہ تعداد سعودی عرب اور قطر میں آباد ہے اس کے علاوہ اہلِ حدیث کے نام سے ایک مسلک موجود ہے اہلِ تشیح جو کہ مسلمانوں کی کل آبادی کا پندرہ سے بیس فیصد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی امامت کے قائل ہیں اہلِ تشیح عبادی کا تقریباً پچاسی فیصد اسنا عشریہ بارہ آئمہ کی امامت کے قائل ہیں ان آئمہ کے نام یہ ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ محمد باکر بن زین العابدین رضی اللہ عنہ جعفر ابن محمد باکر فکر جعفریہ انہی کی طرف منصوب ہے موسیٰ قاظم بن جعفر صادق علی رضا بن موسیٰ قاظم محمد جوادت تقی بن علی رضا علی تقی بن محمد تقی حسن اسکری بن علی تقی اور امام مہدی شامل ہیں اہل تشیق کی زیادہ تر آبادی ایران، آزربائیجان، لبنان، عراق اور بہرین میں موجود ہیں اہل تشیق کے دیگر اہم مسالک میں اسماعیلیہ اور زیادیہ شامل ہیں اسلام کے چھے بنیادیا قائد ہیں جن پر ہر مسلمان کا ایمان لانا لازمی تصور کیا جاتا ہے نمبر ایک ایک اللہ کو ماننا اسلام کا مرکز تصور توحید پر مبنی ہے اسلام کے مطابق اللہ معورہ ہے اس لئے مسلمان کسی بھی شکل کو اللہ سے منصوب نہیں کرتے بلکہ اللہ کو کئی ناموں اور صفات کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے جن میں سب سے عام اللہ، رحمان اور رحیم ہیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم سے وجود میں آئی ہے اور ہر وجود کا مقصد شرک کے بغیر اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کا شعور اور آگئی تقویٰ کہلاتا ہے نمبر دو فرشتوں کے وجود کو ماننا فرشتوں پر ایمان اسلام کا بنیادی اصول ہے قرآن نے فرشتوں اور انسانی رسولوں کو رسول کہا ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں کو کئی ایک فرائز تفویز کیے گئے ہیں مثال کے طور پر اللہ کی طرف سے وحی پہنچانا اللہ کی تسبیح کرنا ہر شخص کے عمال کو لکھنا اور موت کے وقت روح قبض کرنا ہے نمبر تین وحی وحی کا من جانب اللہ ہونے پر ایمان لانا قرآن کو مسلمانوں کے نزدیک اللہ کی آخری وحی اور لفظی کلام کے طور پر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ تورات انجیل اور زبور کو بھی وحی کے طور پر مانا جاتا ہے لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں تحریف یا تبدیلی ہو چکی ہے نمبر چار انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا قرآن کے مطابق اللہ تعالی نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے کچھ لوگوں کو چنا جنہیں نبی یا رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے آدم نو ابراہیم لوت صالح موسی عیسی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں شامل ہیں اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں نمبر پانچ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا یوم قیامت پر ایمان مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے قیامت کا وقت اللہ نے پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے لیکن انسانوں کے لئے نامعلوم ہے قرآن مجید مرنے کے بعد جی اٹھنے کے ہونے والے واقعے کو بار بار بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اچھے کام کرے گا وہ جنت میں بھیجا جائے گا اور جو برے کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا البتہ قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو موف کر دیتا ہے نمبر چھے تقدیر پر ایمان مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر معاملہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ایمان کے ان چھے اعزاء کو ایمان مفصل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے مسلمانوں کے مطابق اسلام ابراہیمی مذاہب میں آخری دین ہے جس کے بعد بھائی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اس لئے رہتی دنیا تک کہ انسانوں کے لئے اللہ کی طرف سے آخری رہنمائی ہے ایمان کی بنیاد ایک خدا کے تصور پر ہے جو اپنے فرشتوں اور چنیتہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام عام انسانوں تک پہنچاتا ہے